نگاہ سے ہی مجھے کچھ پلا کے چھوڑ دیا میں کیا بتاؤں مجھے کیا بنا کے چھوڑ دیا فرشتے جہنم میں لے کے جا رہے تھے مجھے مگر میرے مصطفیٰ نے ان سے چھوڑا کے چھوڑ دیا اجرات مہتلم عجمل رجا سنب علی ماباپ کے تعلیم تشیر پڑھ رہے تھے میرے ذہن میں مصرے آ رہے تھے کہ ماباپ کا دیوانہ ہے وہ خاموس نہیں بیٹھے گا کہ زمین پر ایک ہی عورت دکھائی دیتی ہے بس ایک ماں کی محبت دکھائی دیتی ہے کہ ماں کا دیوانہ محبت سے بولو سبحان اللہ ماباپ کے نام پہ بولیں سبحان اللہ کہ زمین پر ایک ہی عورت دکھائی دیتی ہے بس ایک ماں کی محبت دکھائی دیتی ہے بس ایک ماں کی محبت دکھائی دیتی ہے اے پولی ماں تیرے ان چہرے کی جھریوں کی قسم ہر ایک لکیر میں جنت دکھائی دیتی ہے اور ایک ماں برطن دھوتے دھوتے دوچار بچوں کے پال دیتی ہے محبت سے بولی سبحان اللہ ایک ماں برطن دھوتے دھوتے دوچار بچوں کے پال دیتی ہے دوچار بچوں سے ایک ماں پالی نہیں جاتی دوچار بچوں سے ایک ماں پالی نہیں جاتی اب دراتے بہترم میں پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے تیس منٹ کے لیے آدھے گھنٹے کے لیے حضرت اللہ مولانا احسان صاحب کی بلا نعیمی کو پیس کر رکے لی جا رہا ہوں وہ آئے اپنی تقریر سے سامین کے قلوب کو منور و مزلنا فرمائے آنے والے میمان کا استقبال نعرے تقبیر نعرے رسالت سے کیا جائے جوڑتا ہوں نعرے لگائیے نعرے تقبیر نعرے رسالت نعرے خوزیت مسئلہ کے اعلیٰ حضرت سید جاہید میں صاحب کی بلا مولانا احسان صاحب کی بلا نعیمی نعرے تقبیر نعرے رسالت الحمدللہ الحمدللہ اللہی اللہی اعلیٰ منزلت المؤمنین بے کریمی خطابی ورفع درجت العالمین بمانی کتابی وخص المستمتین بلہم بمزید الاصابتی وسبابی وصلاة علی محمد وعلا آلہ واسحابی اما بعد فاعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم فی رسول اللہ اسوة حسنة صدق اللہ مولانا العظیم وبلغانا رسولہن نبی العبین المقین القریب ونحنو علا ذالکہ لبین الشاہدین والشاہدین والحمدللہ رب العبین ایہ حضرات بڑی تیزی کے ساتھ عقیدت و محبت کے ساتھ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود پاک پڑھیں اللہ ہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد مادن جود والکرم بارک و سلم صلات و صلات و صلی اللہ ریقے یا رسول اللہ حضرات اسٹیج پر ماشاءاللہ آج پنج تنکی نسبت سے پانچ شخصیت جلب گر بول دو یا رسول اللہ پانچ رسول اللہ کے گھر کے پانچ نور یہاں پر جلوہ گا رہے ہیں محبت سے پہنچ سبحار اللہ ان کے چہرے کی زیارت کریں اور آج میں ان کے گھر کی ہی بات بتاؤ جن کے گھر کی بات اگر کوئی بتائے تو بتاؤ گھر والے کو کتنی خوشی ہوگی کیلئی شیر ملاد اپا کریں چار شیر پڑھوں گا اس کے بعد آدھے گھنٹی کی گفتبو ایک بار مچل کر کہیں سبحار کہ دوگ نور مصطفی آدھا حسن آدھا حسین بولیے آپ بھی بولیے آدھا حسن آدھا حسین دوگ نور مصطفی کہ دوگ نور مصطفی آدھا حسن آدھا حسین ہے شبیہ مصطفی آدھا حسن آدھا حسین ہے شبیہ مصطفی آدھا حسن آدھا حسین ہے شبیہ مصطفی آدھا حسین محترم میرے رضانے کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہراح کلی جسم حسین اور حسن پھول آدھا حسین ان پھولوں کا دیدار کریں اور محبت سے کہیں سبحار کہ پھول ہے پیارے نبی خوشبوں علی زہرا کری کہ پھول ہے پیارے نبی زہر خوشبوں علی زہرا کری مظہرِ گل با خدا مظہرِ گل با خدا آدھا حسن آدھا حسین مظہرِ گل با خدا آدھا حسن آدھا حسین مظہرِ گل با خدا حضرات یہ جو ہمارے سعادات تشریف فرما ہے سرداری تو ان کی پروپیٹی ہے سبحار میراس ہے وراثت ہے محبت سے کہیں سبحار اللہ اگر سرداری چلیے تو ان کے گھر سے چلیے ملادہ کریں محبت سے کہیں سبحار کہ کون ہے سردار جند کیا تمہیں معلوم ہے کیا تمہیں معلوم ہے کیا تمہیں معلوم ہے بڑھے کے رزوہ نے کہا بڑھے کے رزوہ نے کہا آدھا حسن محبت سے کہیں سبحار سبحار اللہ محبت سے کہیں سبحار اللہ کہ ایک میری جان ہے تو دوسرا میرا جگر کہ ایک میری جان ہے تو دوسرا میرا جگر کہے گئے خیر الورا آدھا حسن آدھا غسین کہے گئے خیر الورا آدھا حسن آدھا غسین دھو گے نور مصطفیٰ درود پاک پڑھیں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماما نحنو عبادو محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرات سیدہ طیبہ خاتون جنت کہ جتنی تعریف میرے رزانے کی ہے سبحانہ ایسی تعریف کسی دے لیں حضرات بریلی کے امام نے کہا نور بنت نور زوج نور امہ نور 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 بنت نور زوج نور امہ نور نور کیا بلاغت کا فصاحت ہے نور سے مراز سیدہ خاتون جنت بولی یار سبحان اللہ سبحان اللہ دوسرے نور سے بنت نور دوسرے نور سے میرے آقا زوج نور اور تیسرے نور سے مولائے کائنات وہ امہ نور نور اور چوتے نور سے حسنین کریم ہے سبحان اللہ حضرت فاطمہ خود نور ہے بنت نور اور نور کی بیٹی ہے وہ زوج نور اور نور کی بیوی ہے نور کی بیوی ہے وہ امہ نور نور اور نور کی ماں ہے سبحان اللہ نور کی ماں ہے نور مطلق کی کنیز اللہ رے لمعہ نور نور مطلق کی کنیز اللہ رے لمعہ نور کا فاطمہ جس نور کی کنیز ہے وہ بھی خود نور ہے جس طرف دیکھو کتنی چمک ہے کتنی روشنی ہے جس طرف دیکھو نور ہی نور ہے سبحان اللہ حضرت مطلق وہی نور میرے دوست تو بدرگو بغداد کی سرزبین پر غوث آزم کی شکل میں چمک رہا ہے حضرت اسی کا نور کلیر شریف میں سابیر پاک کی شکل میں چمک رہا ہے دہلی چلے جاؤ تو محبوب الہی کی شکل میں چمک رہا ہے دیوہ چلے جاؤ تو وارث دیوہ کی شکل میں چمک رہا ہے کی چوچا پہنچ جاؤ تو مخدومے کی چوچوی کی شکل میں چمک رہا ہے حضرت مہرے را چلے جاؤ تو میرے دوستو شہ برکت اللہ عشقی آل رسول کی شکل میں چمک رہا ہے اور جنیٹا چلے جاؤ تو میرے دوستو سید شاہد میاں کی شکل میں چمک رہا ہے اور اسٹیج پہ آ جاؤ تو یہ سعدات کرام کی شکل میں چمک رہا ہے میرے آقا کے دیوانوں آگے چلو اس شیر کو تو آپ نے کم سنا ہوگا لیکن اس کے سٹے ایک شیر آلہ حضرت نے فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے اینے نور تیرا سب کرانا نور کو حضرت جو جہاں سے نکلے گا وہ عیسائی تو ہوگا سبھارا حضرت محترم تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے اینے نور تیرا سب گھرانا نور کا حضرت محترم جدو ہما فیل جنہ ان کے نانا بھی جنتی ہیں سبھار اللہ جدو ہما فیل جنہ ان کی نانی بھی جنتی ہے وخالو ہما فیل جنہ ان کے مامو بھی جنتی ہیں وخالاتو ہما فیل جنہ ان کے دائن کے ان کی خالائیں بھی جنتی ہیں وابو ہما فیل جنہ ان کے بابا بھی جنتی ہیں وامو ہما فیل جنہ اور ان کی ماں بھی جنتی ہیں وہ ام و حافل جنت ان کے چچا بھی جنتی ہیں وہ ام ماں تو حافل جنت اور ان کی میرے ان کی پھوپی ہی جنتی ہے پورے کا پورا گھر پورے کا پورا گمبا میرے دوستو جنتی ہے سبحانہ نارو اے تکبیل نارو اے تکبیل نارو اے رسالت نارو اے رسالت مفتی احمد رجا صاحب منظری مفتی احمد رجا صاحب منظری خیزانِ روشاہی خیزانِ شاہد بیا خیزانِ زاہد بیا نارے تبیر نارے رشانت بیٹھ جائے درودِ پاک پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ مولانا محمدِ معادنِ جودِ والکرم بارک و سلیم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات خطیبِ ہندوستان حضرت اللہ مفتی احمد رضا صاحب جلوہ بار ہو چکے ہیں میرے بعد آپ کو ان کا خطاب سماد کرنا ہے بس پانچ منٹ اور میں بلوں گا ایک پرتبہ درودِ پاک پڑھیں اللہم صلی اللہ سیدہ مولانا محمد بارک و سلیم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حضرات تو پورے کا پورا خاندان جنتی بولو سبحار اللہ جنتی تو ابھی رات کے گیارہ بارہ وجہ تک جو یہاں پر جاگ رہے ہیں یہ کہاں جائیں گے بولو یار سبحار اللہ یہ کہاں جائیں گے جو ان کی محبت میں جاگ رہے ہیں حضرات محترم پورا خاندان جنتی ہے میری آقا کے دیوانوں سرکار فرماتے ہیں من احبہوما فی الجنہ من احبہوما فی الجنہ حضرات محترم جو ان سے محبت کرتے ہیں جو ان سے پیار کرتے ہیں ان کی محبت میں جلسہ سجاتے ہیں ان کی محبت میں لنگر لٹاتے ہیں ان کی محبت میں قرآن کھانی کرواتے ہیں ان کی محبت میں ان کے پیار میں میرے دوست و جلسے مناقید کرتے ہیں یہ بچے میری آقا علی صلات و تصریب نے فرمایا من احبہ ہما فی الجنہ جو ان سے پیار کرے گا وہ بھی جنتی ہوگا سبحر قیامت تا جو ابھی ان سے پیار کرے گا وہ بھی جنت میں جائے گا سبحر حضرات محترم ایک حدیث پاک اور یاد کریں میری آقا علی صلات و تصریب نے فرمایا اس حدیث پاک کے راوی ہیں حضرت کے مولا کائنات اِنَّا اَوَّلَا مَيَّدْخُلُ الْجَنَّةِ اَنَا وَعَلِيُنْ وَفَاطِمَةُ وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنِ سبحر اللہ کہ سب سے پہلے جنت میں میں جاؤں گا علی جائیں گے میری بیٹی فاطمہ جائے گی حسن و حسین جائیں گے مولا کائنات کان خاموش رہے بڑھ لے ہیں آپ نے وہی پوچھ لیا اے میرے آقا میں جنت میں جاؤں گا حضرت فاطمہ چلی جائے گی میرے دونوں شہزادے چلے جائیں گے تو جو لوگ ہم سے پیار کرتے ہیں ہم سے بحبت کرتے ہیں ہم سے عقیدت رکھتے ہیں اور ہم سے پیار کرتے ہیں وہ کب جائیں گے میرے آقا نے فرمایا علی جنہوں نے تمہارا ساتھ دنیا میں نہیں چھوڑا جنہوں نے تمہارا دامن دنیا میں نہیں چھوڑا تو وہ جنت میں جاتے وقت تمہارا دامن کیسے چھوڑ دیں گے وہ تمہارا ساتھ کیسے چھوڑ دیں گے میرے آقا نے فرمایا تم آگے آگے جاؤ گے وہ تمہارے پیچھے پیچھے جائیں گے وہ تمہارے پیچھے پیچھے جائیں گے میرے آقا علی صلات و تسلیم کے دیبانوں سادات کا احترام کرو سادات کی قدر کرو اس لیے کہ سادات کا آل رسول کا احترام کرنا اور ان کی تعظیم کرنا ہی میرے دوست و ایمان حضرات محترم قرآن کہتا ہے لقد کانا لکن فی رسول اللہ عصبتن حسنہ کہ تمہارے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک خوبصورت لبونہ ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق قطع فرمائے اور سادات کا احترام کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے میرے بولے میں اگر کسی طرح کی کوئی خطا ہوگئے مولا پیارے حبیب کے صدقے میں معاف فرمائے وما علینا اللہ البلاغ السلام علیکم ورحمہ